ملینہ کی جنتہ بجلی کا بل بھرنے میں نافرمانی کر رہی ہے حالات ایسے ہیں کہ پچیاسی کروڑ کی بجلی کی کھپت ہوئی ہے اور چھتر کے لوگوں سے ماتر دس کروڑ روپے کی ہی وصولی ہو پائی ہے بقائے راشی بڑھتے بڑھتے اب ایک ہزار پچیس کروڑ پر جا پہنچی ہے ایسے میں بردو دباغ میں لوگوں سے بجلی بل بھروانے کے لیے ایک نیا طریقہ کھوج نکالا ہے وجد بباغ پرشاسن کی مدد سے چھتر کے تمام بندوق دھاریوں کے لسٹ نکلواری ہے یوجنا یہ ہے کہ صرف انہی بندوق دھاریوں کے لائسنس رینیو کیا جائیں گے جن کا پورا بل جمع ہو چکا ہے ملینہ کے گرامین علاقوں میں ہی ایک تالیس ایسے اوبوکتہ پائے گئے ہیں جن پر اندانچاس لاکھ کا بجلی بل بکایا ہے وجد بباغ اب چمبل کی جنتہ کے بندوق پرین کو آج مانے جا رہی ہے سبی تھانوں سے بجلی بباغ میں شہست رائسنسوں کی سوچی مانگائی ہے ملینہ میں ستائیس ہزار سے بھی زیادہ بندوق دھاری ہیں جن کے رائسنس رینیویویل کے این او سی اب بجلی بباغ جاری کرے گی ملینہ میں ستائیس ہزار سے بھی زیادہ بندوق پرین کو آج ملینہ میں شہست رائی کرے گی اور جو بھی اوپیپ تھے گا، شہست رائی کرے گا، جس سے شہست رائی کرے گیا ہے جو بھی ہمارے چہہ تاریخ کو احمدی صاحب مرانے دلی کے دوروں پر آئے تھے انہوں نے کس گزہ نے دیئے تھے جیسے بی بغایر آسی کے ٹانسرومروں کے اتانوہ ہیں بڑے بہے بغایر آرہوں پر رواہ گروپ سے کاروی کرنا ہے اسی پرکالنگ ہے ہم نے لگلگ اتتالیس کمیت چندیت کی ہے جن کے بندوق کے لائسنس دے اور انہوں نے امارا قریب 49 لاکھوں کے بہت آئی رہا سی تھی اس میں ہم نے جیلا پرسائزم کی ایڈی ایڈی ایڈ ساب کو بھی سوچی رہی ہو اور جو بھی راجس سے اعتکاری ہیں انہوں نے سوچی رہی ہو اور میرے رہن کیا ہے کہ انہوں نے لائسنس رہست کیا جائیں اور انہوں کا نغیر مکمل بھی نہیں کیا جائیں